پہلے یہ پرفیوم لینی ہے آپ نے اس تویز پر ہلکا ہلکا اس پرفیوم کو لگا دنا ہے جلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس محبتی کو پکڑنا ہے اور اس کے اکیس کترے آپ نے اس تویز کے اوپر ڈالنے ہیں اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹک ٹھاک ہوں گے پہلے دوستو اس پری کو حاضر کرنے کے عمل کے لئے آپ کو کچھ چیزیں درکار ہوں گے یہ ہر کوئی کر سکتا ہے لڑکے اور لڑکیں دونوں کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور مجرب اور پاورفل عمل ہے اس سے آپ آسانی سے پری کو حاضر کر کے آپ زندگی کے کوئی بھی مشکل ہے وہ آسانی سے حال کر سکتے ہیں تو توجہ کیجئے گا اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک عدد محبتی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے چھوٹی یا بڑی یا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک عدد بعد آپ نے ہو بہو اس طرح کا تویز بنانا ہے دیکھ لیں اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنا سکتے تو اس کا آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں سکرین شوٹ لے کے آپ اس کا ایک پرنٹ نکلوانے کے بعد آپ دیکھیں اجازت کا معاملہ دیکھیں گے اجازت کا معاملہ جو ہے اجازت اس کے بعد زکاة اس کے بعد دن اور ٹائم ٹھیک ہے یہ چار چیزیں بہت اہمیت کی حمل ہوتی ہیں ہر عمل میں اور زکاة کا معاملہ یہ ہے کہ زکاة آپ نے دو مسکینوں کو کھانا کھلینا ہے دو بندوں کو ٹھیک ہے دو لوگوں کو آپ نے کھانا کھلینا ہے یا نہیں کھانا کھلا سکتے ہیں اتنے پیسے آپ کسی کو دے دیں اور آپ بے خوب بھی جانتے ہیں جب کسی کو کھانا کھلائیں کسی کی دعوت کریں تو وہ اچھی کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ایک بندے دو بندے ایک وقت میں کتنا کھانا کتنی پیسوں ہوں کھانا کھاستے تھے اتنے پیسے آپ کسی گریب کو بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کسی بھی دین کر سکتے ہیں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے مغرب کے بعد اور بارہ بجے سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے مغرب کے بعد اور بارہ بجے سے پہلے پہلے مغرب اور بارہ کے درمیان ٹھیک ہے مغرب اور بارہ کے درمیان درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اجازت کی آپ کو کوئی زوت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ اسے سن کے یاد کر لیں اور انگلیش میں بھی نیجہ لکھا ہوا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اسے سن کر یاد کر لیں حاضر تشکین نظری نمل نو غلامی دوبارہ سن لیں حاضر تشکین نظری نمل نو غلامی اس عمل کو آپ نے کرنے سے پہلے دائرہ لگانا ہے اور اس تویز کو آپ نے دائرے کے اندر رکھ لینا ہے اندر رکھنے کے بعد آپ نے ایک عدد پیفیوم لینی ہے اور ایک آپ نے موبتی لینی ہے اور ایک ماچ لینی ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے دائرے کے اندر رکھنا ہے اپنے سامنے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو ستارہ سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ اتداد بڑی اہمیت کی حمل ہوتی ہے تو یہ چیزوں کو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے سامنے حاضر بلدی ہو جاتی ہے تو آپ نے جب بھی یہ ستارہ سے اکتاری سورتہ تعداد مکمل کر لینی ہے کرنے کے بعد آپ نے ان چاروں چیزوں پر پھونک مارنی ہے ماجس موبتی پرفیوم اور تویز ان پر پھونک مارنے کے بعد جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دائرے میں بیٹھ کر ہی آپ نے یہ سب سے پہلے یہ پرفیوم لینی ہے اور اس کا ڈکن کھولنے کے بعد آپ نے اس تویز پر ہلکا ہلکا اس پرفیوم کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے لگا دیا لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ماجس لینے ماجس لینے کے بعد آپ موبتی کو آپ نے جلا لینا ہے جلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس موبتی کو پکڑنا ہے اور اس کے 21 کترے آپ نے اس تویز کے اوپر ڈالنے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑے سے ڈال کے دکھا دیتا ہوں 2,3,4,5 ان لائنوں کے اندر اندر آپ نے 21 کترے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے لائنوں کے باہر نہیں لائنوں کے اندر 21 کترے آپ نے ڈالنے ہیں یہ صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جیسے ہی آپ 21 کترے پورے کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے جیسے 21 کترہ جو اس طویز کے اوپر پڑے گا تو یہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی صرف 25 منٹ کے لیے حاضر ہوگی اس سے زیادہ پری حاضر نہیں ہوتی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے بکواس کرتا ہے 25 منٹ سے زیادہ پری حاضر نہیں ہوتی 25 منٹ جیسے ہی پورے ہوں گے یہ ایٹومیٹلی طور پر غائب ہو جائے گی 25 منٹ کے درمیان درمیان اس کے اندر ہی آپ نے جو بھی کام سے کروانا کروائیں اس کے بعد یہ خود بخود چلی جائے اور حاضر ہونے کے بعد آپ کو کہے گی کہ میں آپ کی غلام ہوں اور آپ مجھے حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں تو آپ نے جو بھی کام ہونا ہے لسٹ میں لکھ لینا ہے اسے کہنا ہے میرے یہ سارے کام کر گیا تو یہ آپ کی پلک جپنے سے پہلے آپ کے کام کرے گی تو آپ پریشان نہ ہوا کرے تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ بنیبن ایکھیر مل جائے ہم کچھ کچھ کرنا نہ پڑے اور ہمیں صرف کامیہ بھی مل جائے ایسے نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ اس چینل کا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی زندگی کو بدل دینے والے عمال آپ کو مل سکیں اور ان عملوں سے آپ کی دنیا بدل سکے اور یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی نہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گی تب تک لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ